اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ حریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں اچھا بچوں آج ہم آپ کی اردو کی کتاب میں پڑھیں گے ہم جو چپٹر ہم نے پڑھا تھا صفحہ نمبر چار پر جو چپٹر ہم نے پڑھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو آج ہم آگے سے جو اس کا تھوڑا سبق کی حصہ رہ گیا تھا وہ ہم پڑھیں گے تو آجائیں پیج نمبر فائف پر اپنی بک کا سب بچے کھولیں تاکہ ہم ریڈنگ کریں اور ساہ سطح میں آپ کو سمجھاتے ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبي صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس بہنتے لباس پر پیون بھی لگے ہوتے مگر لباس ہمیشہ ساف سترہ ہوتا سفائر کو پسند فرماتے تھے غصل فرماتے دانت مسواق سے ساف کرتے بالوں میں دیل ڈالتے اور کرتے جمعت المبارک کے دن نماز کی تیاری کا خیال رکھتے تھے صاف کپڑے پہنتے ہنسل فرماتے ناخن کارتے اور خوشبو لگاتے اپنے کپڑے خود ہوتے خود مرمت کرتے کپڑوں میں پیون لگا لیتے گھر والوں کا بھی ہاتھ بٹاتے بکڑیوں کا دودھ ہوتے اور جانوروں کو چالہ ڈالتے تھے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری انہوں نے ہمیشہ سادہ لباس پہننا پسند کیا اگر کبھی کوئی لباس پھٹ وغیر آ جاتا کچھ ہو جاتا لباس مبارک ان کا تو اس پر وہ پیون بھی لگا لے دیتے ٹھیک ہے مسواک کیا کرتے تھے غسل کیا کرتے تھے بالوں میں تیل لگا کے کنگی کرتے تھے اور جو مطلب مبارک کے موقع پر خاص تیاری فرم کرتے تھے صاف کپڑے پہنتے تھے غسل کرتے تھے ناخن کارتے تھے خوشبو لگاتے تھے ٹھیک ہے اپنے جوتے اگر پھٹ جائیں وہ بھی خود مرامت کرتے تھے ٹھیک ہے کپڑے کپڑوں پہ بھی خود بیون لگاتے تھے بکریاں دوتے تھے تو مطلب دیکھیں ہمارے آقا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہو کہ وہ سارے کام کرتے تھے تو ہم کیا چیز ہیں پھر ہم کیوں نہیں اپنے ہاتھ سے کام کرتے ٹھیک ہے اور دیکھیں ادھر جو ہمیں ایک بلوگ تیس میں کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہم سب کو بتا ہے کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لئے بھیجا تھا انہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تھا رحمت یعنی تاکہ وہ تمام مسلمانوں کی رہنمائی کر سکیں ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے نیکس پیارگراف پڑھتے ہیں جانور اور پرندوں کا بھی خیال رکھتے تھے ان کی تکلیف دیکھ کر بیچین ہو جاتے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا جو بھوک و پیاسے بلبل آ رہا تھا بلبل آ رہا تھا یعنی بہت زیادہ بیچین تھا تکلیف میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہو گئے اس کے مالک سے فرمایا کہ اونٹ کی کھانے پینے کا پورا پورا خیال رکھا کرو اس بے زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا ایک دفعہ آپ نے کیا دیکھا اونٹ تھا وہ بھوک سے سخت بلبل آ رہا تھا آپ نے اس کے مالک کو فرمایا اور کہا کہ ہدایت فرمائی کہ اس کا پورا پورا خیال رکھا کرو یہ بے زبان ہے یہ بول نہیں سکتا تو جانوروں پر رحم کرنا چاہیے ان کو ٹائم پر کھانا پانی وغیرہ سب کچھ دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حسد بیوی فاطمہ صلی اللہ عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ کتنی پاک ہستی تھے اور والد تھے حسد فاطمہ کے لیکن پھر بھی بیٹی کے آنے کی حکم میں آمد میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لیے پنچادر بچھا دیتے تاکہ وہ آرام سے بیٹھ جائیں حسد بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہتری نمونہ ہے تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی کی زندگی جو تھی وہ کتنی سادہ تھی کس قدر سادہ زندگی انہوں نے گزاری تو اگر ہم بھی ان کے بتایا ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھر میں مطلب جس طریقے سے اسی طریقے اسی سنت کو اپنائے جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت انہوں نے اپنائی تھی ٹھیک ہے وہی کام کریں جو کہ وہ پسند کرتے تھے اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق قطاب فرمائے آپ نے کیا کرنا ہے ہومورک میں آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اسی پیچ کی اپنے گھر میں آرام سے جو لفنا ہے پھر وہ مجھ سے آپ پوچھے گا آپ کے جو کلاس ہوگی میرے ساتھ ٹھیک ہے آن لائن کلاس میں اور آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے لیے جنڈر لائن کر کے آپ نے املا لکھنی ہے رفکاوپی پر ٹھیک ہے وہ کے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ